اس ٹاپک کے اندر ہم جس طرح اڈیشنل ڈیٹیلز میں آتے جا رہے ہیں تو ہم ہائپر لنک کمانڈ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے اس کی ٹرم کو سمجھنا اس چیز کو سمجھنا کہ ہائپر لنک ہے کیا پھر اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو ہائپر لنک سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے اندر آپ آٹو کیڈ میں کام کر رہے ہیں آپ کسی سوفٹ پیر میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی چیز لکھی جلے میں اس کی مثال ایسے دوں کہ آپ نے آپ ورڈ کے اوپر جو اب اکثر لکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے لاہور لکھا اب ہوا یہ تھا کہ ہم نے جیسے ہی لاہور لکھا تو لاہور کی کچھ ایسی معلومات ہمارے پاس ہیں جو ہمارے پاس کسی بھی جگہ پہ پڑی ہیں سسٹم میں میں وائڈ میں کام کر رہا ہوں اور میں نے شہر کا نام لاہور لکھا اب میرے پاس اگر لاہور کی کچھ معلومات پڑی ہیں کہ لاہور کی تاریخ کیا ہے انہوں نے مغلوں نے کس طرح لاہور کو چلایا کسی بھی طرح کی کوئی معلومات عبادی کیا ہے لاہور کی کتنے روڈ گزرتے ہیں یہاں سے اس میں سے کون کون سے مشہور جگہ ہیں اگر میں چاہتا یہ ہوں اب میں صرف یہ بتا دوں اس جگہ کو لنک کر دیتا ہوں اور ایک فائل جو جہاں پڑی ہے وہ پڑی فائل وہی رہ گی میں صورت ہے اس کا لنک یہاں دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی وہ معلومات دیکھنا چاہے فی الحال فائل میں ضروری نہیں ہے کیونکہ فائل تو میں بہت سپیسفک اپنی کسائیمنٹ بنا رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ اضافی معلومات کسی جگہ پہ کوئی دیکھنا چاہے کبھی بھی وہ صرف وہاں پہ لاہور جہاں لکھا ہوا ہے جہاں پہ میں ہائیپر لنک ایڈ کروں گا وہ وہاں پہ کلک کرے گا تو وہ فائل جو کہ کسی بھی ڈرائیب کے اندر میری پڑی ہے وہ خود بخود وہاں سے اوپن ہو جائے گی اب آٹو کیڈ کے اندر فرض کریں آپ جب ہم ہاؤس پلان پہ جائیں گے ہم نے دروازے اور کھڑکیاں بنانی ہیں اب جب ہم دروازے بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جس طرح ہم نے دیکھا تھا بلاک اگر فرض کریں ہم نے کسی سپیسفک کمپنی کے دروازے بنائے ہیں جس کی کچھ پرائس بھی ہے کہ یہ کتنے کا دروازہ آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہم نے یہ دروازہ بنایا ہے اس کے ساتھ ہم ایک لنک لگا دیں کہ کوئی اگر دیکھنا چاہے کہ یہ دروازہ کہاں سے آیا ہے اس کے میں مٹیریل کون سا لگا ہوا ہے اس دروازے کی اگزیک ڈیمنشنز کیا ہیں تو وہ ساری معلومات دیکھ سکے تو بنیادی طور پہ ہائپر لنک اضافی معلومات کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ معلومات جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ضروری نہیں ہیں سکرین کے اوپر نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں سکرین کے اوپر نہ آئیں لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ جا کے تفصیل کے ساتھ ان کو دیکھ سکے تاکہ اس کو پتہ ہو اب ہم بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف اور اس کو آٹو کیاڈ میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں اس کو آٹو کیاڈ میں کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہماری پریویس ڈرائنگز ہیں جو کہ ہم نے ابھی کمپلیٹ کی ہیں ریسنٹلی یہ ابھی ہم ایز اٹیز ان کو رکھتے ہیں اور اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایک ڈرائنگ موجود ہے یہ کوئی بھی چیز ہے اس کی کوئی ایڈیشنل ڈیٹیلز یہ کوئی سپوز ایک ونڈو ہے جس کی کوئی اضافی معلومات ہمارے پاس موجود ہے جس طرح میں نے کہا کہ کوئی ویب سائٹ ہے جہاں سے یہ ہم نے پرچیز کی ہے اس کمپنی کی کوئی انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے یا اس کی کوئی اضافی معلومات کہیں پڑھی ہیں یا فرض کریں جس طرح ہم نے کچھ دن پہلے کوئی بلوکس بنے بنائی ہم درخت لے کر آئے تھے وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کس ویب سائٹ دے کیونکہ سورس دینا بعض وقت بڑا ضروری ہوتا ہے اور ایتھکس بھی یہی کہتی ہیں کہ جہاں سے اگر آپ نے کسی کی چیز کوئی کاپی کی ہے تو کوشش کریں اس کا سورس دے دیں یا ہم سورس دینا چاہ رہے ہوں یا ہم بتانا چاہ رہے ہوں کہ کوئی ایڈیشنل دیکھنا چاہ رہے اس کی اضافی معلومات تو کیسے کرتے ہیں اب ہائپر لنک کے بھی اگزیکلی تین ہمارے پاس میتھڈز موجود ہیں جس طرح ہم باقی چیزوں کو کرتے آ رہے ہیں ہم جو ہے وہ ہائپر لنک کو کہاں کہاں سے کر سکتے ہیں سو لیٹس سی ہم یہاں پہ ہمارے پاس انزلٹ کے اندر سے ہمارے پاس آپشن ہے ہائپر لنک کی ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اور میتھڈ بھی دیکھتے ہیں تو جیسے ہم ہائپر لنک کے اوپر کلک کریں گے ایک نیا ڈائلاؤگ باکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا بھی جو آپ سے فردر جو ہے وہ ڈیٹیلز مانگے گا تو یہ اب ہم اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی ہم اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک ڈائلاؤگ باکس ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کن کن آپشنز کی اللہ کرتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کو ہائپر لنک کر سکتے ہیں ہائپر لنک مختلف طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ فرض کریں کوئی ویڈیو ہائپر لنک کر سکتے ہیں آپ کوئی ویب سائٹ ہائپر لنک کر سکتے ہیں آپ کوئی فائل ہائپر لنک کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کافی سارے آپشنز موجود ہوں گے اب ہم جو ہے وہ اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا وہ جو ہے اس کا کلر چینج ہوا اور ہم انٹر کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا میتھڈ تھا کہ ہم یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو وہ اب ہم سے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہمیں پوچھ رہا ہے کہ ہم یہاں سے فائل کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ویب پیج ہم سپیسفک ٹارگیٹڈ چیزیں بھی کر سکتے ہیں تو فرض کریں ابھی ہم یہاں پہ کوئی فائل جو ہے وہ ہائپر لنک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح ہم اس فائل کو سٹیڈی میں سے ہی اور ہماری جو کیڈ کا فولڈر ہے اس فولڈر میں سے ہم یہ جو آٹو کیڈ کی کورس یہ ہمارے پاس ایک موجود ہے فائل ہم اس کو یہاں سے ہائپر لنک کر لیتے ہیں اب جہاں سے یہ ایڈریس آ چکا ہے اس کا اور ہم یہاں پہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم یہاں پہ ہائپر لنک ہو چکا ہے اب نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہائپر لنک کو ہم نے اوپن کیسے کرنا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو اب میں جب کرسر لے کے جا رہا ہوں تو یہ خود بخود مجھے جو ہے وہ بتا بھی رہا ہے کہ یہ آٹو کیڈ کورس ڈاٹ ایکس ایل ایس ایکس جو اس کی ایکسٹینشن ہے یہی فائل تھی جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں ٹیچ کی ہے اب وہ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کو آپ نے اگر کھولنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کنٹرول کریں اور کلک کریں اب میں کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھوں گا اور اس لائن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں دوبارہ ایکسل کی فائل جو ہم نے اٹیچ کی ہے وہ ایکسل کے سافٹوئر میں تو جس سافٹوئر کی فائل تھی وہ اسی سافٹوئر میں جا کے اوپن ہو گئی ہے ہم نے اس کو ہائپر لنک کیا ہے دوبارہ ہم میتھڈ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے پاس اب ہم دوسرے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے بھی وہی کرے گا اوبجیک کو سیلیکٹ کیا ہم انٹر کریں گے یہاں سے بھی ہم دے سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو تیسرا طریقہ کار ہے وہ ہے کنٹرول کے جو کہ اس کی شاٹ کی ہے ہم کنٹرول اور کے کے بٹن کو پریس کریں تو وہ بھی اگزیکٹلی تو یہ آپ کمانڈ اپنی نوٹ بوک کے اندر کانلی نوٹ ڈاؤن کر لیں کنٹرول کے کے بٹن سے بھی آپ ہائپر لنک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی وہ آپ سے وہی چیزیں ہی پوچھ رہا ہے اب ہم نے یہ تو ایک فائل کو لنک کیا اب ہم فرض کریں کسی اور اوبجیکٹ کے اندر یہ والا اوبجیکٹ جو ہے اور کنٹرول کے ہم اب ایک شاٹ کی کیونکہ میں پتہ چل چکی ہے تو ہم کنٹرول کے کے بٹن کو پریس کر کے نیچے آرائے ہائپر لنک سیلیکٹ اوبجیکٹ ہم یہاں سے اوبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہاں سے انٹر کرتے ہیں اب ہم کوئی ویب پیج جو ہے کیونکہ ہم ڈی جی سکیل کا کورس کر رہے ہیں تو ہم یہاں سے گوگل میں جا کے ڈی جی سکیل ڈاٹ پی کے پیج کو فرض کریں ہائپر لنک کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے تو ہم یہاں سے ڈی جی سکیل ڈاٹ پی کے کا جو پیج ہے یہ ڈی جی سکیل ٹریننگ پروگرام اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کا یہ جو ایڈریس ہے یہ ہوتا ہے ایڈریس کسی بھی پیج کا جب آپ کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ یا فرض کریں ہم یہاں پہ اپنا اگر کورس جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہاں سے ہم اس کو اگر کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کورس موجود ہے اس کا ہم ایڈریس یہ جو ہے یہ یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور ہم واپس کیڈ میں جا کر یہاں پہ ویب پیج کا جو نام ہے وہ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں تو میں جیسے ہی کرسر کو لے کر جا رہا ہوں اسی پوائنٹ کے اوپر تو وہ اگر آپ نوٹ کریں تو خود بخود جو ہے وہ ایک لنک دے رہا ہے ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ dgskill.pk slash course detail کیونکہ ہم کورس کی تفصیلات میں گئے تھے تو وہ کورس کی تفصیلات بھی جہاں پہ آ رہی ہیں اب اس کو بھی ہم ویسے ہی اوپن کریں گے ہم کنٹرول کو خود بتا بھی رہا ہے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ پولی لائنٹ بھی میں بھی بتا رہا ہے کہ جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ہماری ایک فائل کو اوپن کرے گا اور یہاں پہ جو ہے اس چیز کو یہ dgskill.pk کی ویب سائٹ کو یہ اوپن کر رہا ہے وہی جو میں نے ابھی ہم نے یہاں سے کاپی کی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں اب اگر نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ہمارا ہی کورس جس کو ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ اس کی تفصیلات آ چکی ہیں تو اس طرح اگر آپ نے کسی بھی ٹائم کوئی ویب سائٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی اوپن کرے تو آپ ڈریکٹ وہ ویب سائٹ پہ جا سکے یہ بھی کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم یہاں پہ تیسرا جو ہے کام کرتے ہیں ہم یوٹیوب سمپل اس کی کوئی بھی ویڈیو ہم اٹھا کے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ جو جہاں موجود ہے اس کو ہم اوپن کر کے یہ فرض کریں کوئی بھی ویڈیو ہے یہاں سے اس کا لنک ہم کریں گے کاپی اور ہم اٹھا کے میں جا کے ہم سمپلی یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں اور اب اگر ہم جائیں تو یہاں پہ بھی وہ شو کر رہے ہیں کہ سمٹنگ اس دیر یہاں پہ کچھ ہائپر لنک ہوا ہوا ہے اور آپ نے سمپلی جو ہے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے اس کی کسی بھی لائن کے اوپر لگے گا تو آپ اس کو جا کر ایزلی جو ہے وہ اس فائل کو یہ ہماری جو فائل ہے تو اس طرح ہم کسی بھی چیز کو مختلف اوبجیکٹس کے اندر ہائپر لنک جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کیے بھی ہیں تو یہ ہمارا تھا ہائپر لنک کبھی بھی ہمارا کوئی اوبجیکٹ ہو جس کو ہم نے ہائپر لنک کرنا ہو تو یہ ہمارے پاس ہم نے ہائپر لنک لگانا سیکھا بس لاسٹ میں اگر ہم نے اس کو ریموو کرنا ہو تو بھی میں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر ہائپر لنک ایڈ کر دیا ہے غلطی سے ایڈ کیا ہے ہمیں لگا کہ نہیں اب ضرورت نہیں ہے اس کی تو ریموو کیسے کرنا ہے ہم اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول کے کا بٹن پریس کر لیتے ہیں کنٹرول کے جو ہماری شوٹ کی ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ آئیں تو یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ریموو لنک کی یہ ہم اگر لنک کو ریموو کرنا چاہ رہا ہوں ایڈ ہم نے یہاں کیا تھا اور اگر ہم یہاں سے ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اگر میں اس پہ کرسر ریموو کرتا ہوں تو یہاں پہ کوئی ہائپر لنک نہیں ہے حضر وائز وہ جو ایک چھوٹا سا سیمبل آ رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ایک ہائپر لنک ہے تو اس طرح ہم ہائپر لنک ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے ہائپر لنک کمانڈ کو امپورٹنس دیکھنے کے بعد اضافی معلومات ہیں اور ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے چلا کر دیکھا کیڈ کے اندر اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی بھی فائل کو آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ جا کے لنک کر سکتے ہیں پھر آپ جیسے ہی اوپن کرتے ہیں کلک کرتے ہیں کنٹرول پریس کر کے وہ خود بخود وہ فائل کو اوپن کر دیتا ہے تو جب بھی آپ نے کبھی اپنی آگے پروجیکٹ کے اندر اضافی معلومات دینی ہوگی آپ کو ایڈیشنل ڈیٹیلز جائیں ہوگی تو وہاں آپ آرام کے ساتھ وہ لنک اٹیچ کر دیں تاکہ جس بندے کے پاس وہ فائل جا رہی ہے یا جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس فائل کو یا آپ پریزنٹ کہیں کر رہے ہیں آپ پروجیکٹ اور آپ کے پاس کوئی لنکس پڑھیں ہیں تو آپ جیسے ہی اوپن کریں گے اور یہ ہر سافٹر میں تقریباً جب آپ استعمال کریں گے ہوتا ہے یہ ہم نے میتھڈ دیکھا ہے ہمیں یہ جو ہم نے کمانڈز آپریٹ کی ہیں یہ فائدہ دیں گی اور آگے جا کے پروجیکٹ پیس بڑھانے میں مدد دیں گی